موسیقی ناظرین آدھا آپ پروگرام سکون کا آج کا شمارہ لے کر میں سعید شکیل شاہ ناپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں کا موسم ہے اور شدید سردی کے ایام بھی آنے والے ہیں اور کشمیر میں سردی جو ہے وہ کڑاکی کی ہوتی ہے اور بہت ساری تدابیر کرنی پڑتی ہیں ہمیں اس سردی سے بچنے کے لیے آج کا خاص موضوع ہے کشمیر کی سردیاں کشمیر کا سرمائی موسم اور کوویڈ کیونکہ اور ایک پریشانی جڑ گئی اس موسم کے ساتھ تو ہم سردیوں کے موسم میں اس کوویڈ کے ساتھ کیسے نباہ کریں گے کیسے ہماری زندگی کے ایام گزریں گے اس موضوع کے حوالے سے آج ہم ایک ماہر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے جنہیں ہمیں آج دعوت دی ہے اور یہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ گزالہ نازکی جی جو کمیونٹی میڈیسن فیزیشن سپیشلسٹ ہیں آپ کا خیر مکتہ جی اسلام علیکم شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ تمہید میں ہی میں نے کہا کہ کوویڈ اور کشمیر میں موسم سرما کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ جو یہ پریشانی عالمی وبا ہے اور ہمارے کشمیر میں بھی ٹھیک رجحان ہے اس کا تو ان سردیوں کے ایام میں ہم کیسے اس کا نبٹارہ کریں دیکھیں شیکل صاحب جہاں تک ہمارے کشمیر کا تعلق ہے کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں آپ ہی چکی ہیں سردیاں ان سردیوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جیسے آپ کوویڈ کا کہہ رہے ہیں کوویڈ کا جو گلوبل ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھنڈ میں سردیوں میں جو کوویڈ کا جو سسٹم رہے گا that might probably may increase ٹھیک ہے تو یہ دیکھا گیا ہے اس کے ریزنس ہوں بہت سارے وہ ریزنس آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ریزنس رہیں گے دیکھیں تھنڈ میں شیکل صاحب جو یہ ہمارا کوویڈ ہے یہ ملتا جھولتا ہے ہمارے خانسی زکام سے جو سردیوں میں اکثر ہوتا ہے اس کے بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں ریزنس یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تھنڈ تھنڈ میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ اندر بیٹھیں ہم سب مل جھول کے بیٹھیں ہم سب ایک جگہ بیٹھیں کمروں کو پورا سیل کر دیں تاکہ ہم تھنڈ سے بچے رہیں اس چکر میں جو ہم کمروں کو سیل کرتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں جو ہماری موبلٹی جو لیمٹ ہو جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے کلوز کانٹیکٹ میں جو آ جاتے ہیں اسے جو ہماری خانسی زکام ہیں چاہے وہ خانسی زکام آپ فلو کے چکر میں دیکھیں چاہے وہ خانسی زکام آپ کوویڈ میں دیکھیں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے جو کوویڈ ہے اور جو فلو ہے جو اس کے سائنس اینڈ سمٹمز ہیں جو اس کے علامتیں ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں یا تو کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ کووڈ میں دیکھا گیا ہے یا فلو میں بھی دیکھا گیا ہے یا بہت کچھ ہے بہت کچھ میں جیسے ہمارا یہ کہ خانسی ہوتی ہے زکام ہوتی ہے زکام ہوتا ہے فیور ہوتا ہے اس کے بعد کبھی کبھی لوز موشنز بھی دیکھے گئے ہیں جو یوجولی بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں بڑوں میں کم ہوتے ہیں ناک باندھ رہتی ہے سر میں درد رہتا ہے یہ سب ہی سمٹمز کووڈ کے بھی ہیں اور یہی سب ہی سمٹمز انفلنزا کے بھی ہیں تو اس چیکر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا ریزن ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمارا کووڈ ونٹر میں کیوں چانسز ہیں زیادہ ہونے کے یوجولی ہم یہ کہتے ہیں کہ کووڈ میں ہمیں ایک دوسرے کے پاس نہیں آنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں سوشل ڈسنسی مینٹین کرنی ہے جو کہ ونٹر میں چانسز بہت کام ہیں سوشل ڈسنسی کیونکہ تھنڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ آپ نے آپ کو بچانے کے لیے بلکل کلوز کانٹیکٹ میں ہی لوگ رہتے ہیں جی تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے اور سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے کہ ہمارے جو ہماری کمیونٹی ہے جو اوورال دنیا میں دیکھا گیا کہ کچھ ڈیزیزز کا کچھ کنڈیشنز کا جو سیزنل ٹرنڈ ہوتا ہے سیزنل ٹرنڈ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں گربی میں زیادہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں تھنڈ میں زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح زکام جو ہے وہ دیکھا گیا کہ جو اس کا سیزنل ٹرنڈ ہے اس کا جو سپائک ہے وہ تھنڈ میں زیادہ ہوتا ہے اور یہی چیز ہم نے کووڈ میں بھی دیکھی ہے اسی لئے چانسز یہ ہیں کہ کووڈ جو گلوبل ہیلتھ ایکسپورس کہتے ہیں بلکل کہ کووڈ کی جو چانسز ہیں ونٹر میں زیادہ ہو سکتے ہیں بلکل ڈوکس صاحبہ ہم جاننا چاہیں گے کہ عام طور پر یہاں دیکھا گیا کہ موسم سرما میں جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا انفلنزہ اور باقی ساری بیماری اور کونسی بیماریاں ہیں جن کا کہیں پہ کہیں نہ کہیں ریلیشن کووڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور صحت کے اعتبار سے لوگ کتنی سٹرانگ ہونی چاہیے جیسے کہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ایمینوٹی جن میں کم ہوتی ہے وہ زیادہ شکار ہوتے ہیں اس بیماری کے تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے عام لوگوں کو جس کی وجہ سے ان کا ایمیون بڑے اور کووڈ بھی لاحق نہ ہو اور عام جو انفلنزہ ہے باقی انفیکشنز ہیں بیماریاں ہیں ان سے بھی نجات پاسکے دیکھیں شکر صاحب ایمینوٹی کم ہے تو کوئی بھی بیماری ہم لوگوں پیٹائے کر سکتے ہیں اب ہم اس ٹائم کووڈ کا ذکر کر رہے ہیں انفلنزہ کا بھی ہمیں ذکر کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہوتی ہیں جڑی ہوئی ہیں اور دونوں ہی چیزیں ونٹر میں زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ نے یہ بولا کہ ایمینوٹی بڑھانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایمینوٹی بڑھانے کے لئے ہمیں اور آل تاکہ ہم پہ یہ بیماریاں ہمیں نہ ہو جائیں ایمینوٹی بڑھانے کے لئے ہمیں اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے اس کو ایمپروو کرنا ہے ہمیں صاف ستھرا رہنا صاف ستھرا کھانا ہے پانی بہت زیادہ پینا ہے ہمیں طاقتی گزا کھانے ہیں ٹھیک ہے جس سے ہماری ایمینوٹی بڑھے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم گندگی کو دور رکھیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں سے کوشش کریں کہ ایگزرسائز بھی کریں ایک پروپرلی آپ ماسک وغیرہ لے کر ایگزرسائز وغیرہ کریں تاکہ آپ کا جتنا اندر آپ میں سٹرنگت ہو اتنا آپ زیادہ پاورفل ہو جائیں اتنی ہم پہ جو ڈیزیزز ہیں وہ کامت ہیں کام اثر کریں صحیح بات ہے رکھ صاحبہ جیسے کہ سردیوں میں عام طور پہ لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے حساب سے جیسے کہ پہلے فور گرینز وغیرہ سٹور کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی صحت کا اعتبار سے بھی کوئی کئی مقامی جو ہوتے ہیں ٹریڈیشنل ٹوٹ کے وہ بھی آزماتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ڈاکش طاہبان کو بھی جو آج کل کی فیبلیز ہیں اچھی پڑی لکھی وہ ان کا رکھ کرتی ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ ہو گیا لوگوں کے ایک سطح پہ ہمیں کیا کرنا چاہے دوسرا کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں فیل کرتی ہیں کہ حکومتی سطح پر کئی اقدامات ایسے ہونے چاہیے تاکہ ہم اس سردی کے موصل میں کوویڈ اور باقی انفلنزا وغیرہ جو بھی انفیکشنز بیماریاں ہیں ان سے تھوڑا سا دور رہیں بلکل حکومت نے تو بہت سارے میجرز بھی لئے ہیں انتھرنڈ آنے سے پہلے ہی بہت سارے میٹنگز ہوئی گورنمنٹ نے یہ سٹیس پی لئے کہ ہمیں لوگوں کو اس چیز سے بچانے کے لئے کیا کرنا چاہیے اور ان کیس خدا نہ کرے اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کیس میں ہمیں اس نیروں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اب اگر آپ دیکھیں گے ہمیں پرپرلی ہر روز آپ کے ٹی ویز پہ آپ کے ریڈیوز پہ یا جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں گورنمنٹ کنٹینیسلی کرتی رہتے ہیں جتنا ہم لوگ آویر ہوں گے جتنا ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں اس چیز سے کتنا کیسے بچنا ہے کس طریقے سے بچنا ہے ویسے ہی ہمارے لئے بہتر ہے گورنمنٹ ہمیں کنٹینیسلی آویر کرے کہ آپ لوگ ماسک پہنو آپ لوگ سوشل دسنسیگ مینٹین کرو آپ crowd کو آویر کرو آپ گیدرینگ کو آویر کرو آپ پلوز پیس میں کام جاؤ کہ سب گورنمنٹ ہمیں دے ٹو دے پہ تو ہمیں آویر کر لیے چیز کے بارے میں ٹھیک ہے ساتھ میں کیونکہ ہمارا جو ہی ونٹر اپروچنگ ہے اس میں گورنمنٹ سے ہمیں ہسپٹلز میں اوورال جیسے انہوں نے پروپر ہیٹنگ اریجمنٹس رکھیں کہ خدا نہ کریں جب بھی ہمیں ضرورت محسوس ہو وہاں پیشنٹ جاتا ہے تو اس کو ایک پروپر ہیٹنگ اریجمنٹس ملے ہائیجین پروپر ملے اس کے بعد ان کے پالس اوکسی میٹرز وہ انہوں نے ایمپل امورٹ میں ایمپل نمبرز میں ہسپٹلز میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اوکسن سلنڈرز جو ہیں وہ انہوں نے کافی وہاں پہ رکھے ہیں جو بھی ڈرگز ہیں چاہیں وہ ڈرگز جو ہم انفرنزان فلو وغیرہ کے لئے دے دیتے ہیں وہ ڈرگز ہمارے پاس کافی نمبر پر سٹور کر کے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ان سب چیزوں کے لئے گیئر اپ ہوئی ہے جو ہم اپنا ہیلس سسٹم دیکھ رہے ہیں وہ پورا پروپرلی گیئر اپ ہوئی ہے ان سب چیزوں کے لئے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے بلکل جو حکومتی سطح پہ جو اقدامات ہیں یہ ہم بھی دیکھتے ہیں اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقت لوگوں کو ایور کیا جاتا ہے ان کو جانکاری دی جاتی ہے بیداری کیمپس ہیں اور آلموسٹ سب ہی آپ جانتے ہیں کہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں پھر اپنانے کی بات آتی ہے لوگ کس حد تک اس کو اپنائیں نہ اپنائیں ان کی صحت کا تقاضہ ہے جیسے کہ ہماری انتظامیاں اور ہماری جو بھی گورنمنٹ کے مشنری ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے بلکل تو لوگوں پر بھی فرائز آئے ہوتے ہیں بلکل بند کہ اپنے جو ایک فیملی ہوتی ہے اس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں اس میں بچے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں اور بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں بلکل تو اس حوالے سے لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر خود اپنانے ہوں گی دیکھیں آپ نے ابھی بولا کہ بچے ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں بیمار لوگ ہوتے ہیں بلکل ہمیں کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کوشش یہ کرنا کہ ہم وائرس کے جتنا دور رہیں اتنا بہتر ہے صحیح یہ وائرس اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کم کلوز کانٹیکٹ میں آئیں بلکل ٹھیک ہے اگر ہم خود بیمار ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارے جو بھی فیملی ممبرز ہیں یا ہماری سوسائیٹی ہے تو ہم ان میں زیادہ نہ جائیں تاکہ یہ وائرس ان کے کانٹیکٹ میں نہ آئیں یہ ایک بہت بڑی امپورٹن چیز ہمارے لیے ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہی ہمارے گھر میں بھی وہی آتا ہے کہ ہم گھر میں بھی کوشش کریں کہ جتنا ہم سے پاسیبل ہو ہم وہ ایک وہ سوشل ڈسنسنگ مینٹین کریں بلکل ہم گیترنگز گھر میں نے جیسے شادی کا سیزن ہے یا باقی جو گیترنگز ہم کوشش کریں کہ جب تک ہمارا یہ پینڈمک ہے تب تک ہم یہ چیز نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ یہ ہمارے خود کے لیے بھی ضروری ہے ہماری فیملی کے ضروری ہے ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں رشتہ دار ہیں سوسائیٹی کے ہماری ذمہ داری ہماری رسپانسیبلٹی ڈورس آر سوسائیٹی بنتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ اپنا ہے بلکل صحیح بات ہے آخر پہ روگز صاحبہ آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ جو ہمارے ناظرین اس وقت پروگرام سکون دیکھ رہے ہیں اور ہم پینڈمک کوویٹ کے پینڈمک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور شدید سردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ابھی سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور کٹن دن آنے والے ہیں سردی کے کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ ہے تو اس حوالے سے کیا پیغام رہے گا لوگوں کے لیے سردیوں سے بچنے کے لیے عام انفلینزا سے بچنے کے لیے اور اس کوویٹ کو اپنے گھروں سے دور رکھنے کے لیے جی شکر صاحب میں ہم سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہم سب کو ماسک پہننا ہی پہننا چاہیے ماسک پہن کے رکھئے ہاتھ رگلرلی دھوئیے گھر میں صفائی کیجئے جو بھی آپ کے سرفیسز ہیں ان کو کلین کیجئے کیونکہ جو کووڈ کا وائرس ہے وہ سرفیس پہ ہوتا ہے ہم ان کو ٹچ کریں گے تو آبویسلی ہمارے میں آ جائے گا ٹھیک ہے ہم اپنی صفائی رکھیں ہم جگہوں کی صفائی رکھیں ہم گیترنگ نہ کریں ہم کراوڈڈ پلیسز پہ نہ جائیں ہم اپنے کمروں کو وینٹر میں جو کہ مشکل ہے پر ناممکن تو نہیں ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے رومز میں ان میں ایک پروپر وینٹلیشن سسٹم رہے بسکلی جو بند کر کے ہم بیٹھتے ہیں وہ ہمارے لئے بہتی نقصان دیں کیونکہ جتنا بند ہوگا اتنا وائرس تو ہونا ہی ہونا ہے وہ لوڑ تو ہونا ہی ہونا ہے اس کمرے میں جتنا ہمارے رومز کی ہمارے گھر کی ایک پروپر وینٹلیشن ہوگی اتنا چانسز آف وائرس کا وہاں سٹے ہونے کا بہت کام ہے کھانے پینے میں کچھ احتیاط وینٹر میں جیسے لوگ کرتے ہیں کہ کبھی جو کھٹا ہے وہ آوائیڈ کرتے ہیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے کوئی ابھی تک پتا چلا ہے کہ انفلنزا کن وجوہات سے ہوتا ہے جیسے کہ کھانے پینے میں کن چیزوں کا احتیاط بھرتنا چاہیے نہیں یہ تو وائرس ہے وائرس جس میں ہوگا اس سے انفیکشن ہوگا اگر ہم صاف سترا کھائیں گے تو انفیکشن نہیں ہوگا کھٹے میں وائرس ہے تو انفیکشن ہوگا کھٹے میں وائرس نہیں ہے تو انفیکشن نہیں ہوگا انفیکٹ جتنا وائٹمین سی ہم لیں گے اتنا ہمارے لئے ہیلدی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہم ہیلدی ڈائیٹ لیں اتنا ہمارے لئے بہتر ہے بلکل ناظرین کو یہ بھی بتانے چاہیں گے کہ جو میٹس ہے یہاں کی کہ ٹماتر ہے جیسے کوئی دہی ہو گئی یا کچھ تو یہ چیزیں کھانے سے زکام بڑھتا ہے انفلنزہ زیادہ اثر کرتا ہے تو ایسی مڈیکل سائنس میں لیکن شیقہ صاحب ایک چیز ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی ایک پرٹیکلر چیز سے ایلرژی ہے وہ اس کو نہیں لینی چاہیے بلکل وہ تو جو چیز اس کو کوئی اثر کرتی ہے باقی ہم یہ بولیں کہ دہی ہم منٹر میں کھائیں تو اسے زکام ہوگا تو یہ میڈیکل سائنس نے کبھی بھی اس کی تعاید نہیں کی ہے اور ہم ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے جو مقوی گزا ہے جو آپ کی فیملی میں بنتا ہے وہ آپ صاف سترے طریقے سے کھائیں اور اپنے اردگیرد اپنے گھر کے اپنے کمروں کی صفائی کریں اور خود کی بھی ہائیجین مینٹین کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری کل ملاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں چاہے وہ کوویڈ ہو اور آم انفیکشن ہو کسی بھی چیز سے بچ سکتے ہیں کیونکہ ضروری ہے کہ جان ہے تو جہان ہے جب ہم صحیح ہیں تب ہمارا معاشرہ صحیح ہے ہماری فیملی ہمارا کمبہ ہمارا اردگیرد کا ماہول صحیح ہے ہماری قوم صاف ہے تو اس لئے آج کے اس موضوع پر ہم نے بات کی اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں سے تو ہم ایک بار پھر اپنی مہمان ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر گزال انازکی صاحبہ کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ آج آپ آئے ہمارے سٹوڈیو میں اور ذریع خیالات سے بہت بہت شکریہ کرتے ہوں کہ آپ نے مجھے مواقع دیا یہاں آنے کا اور اپنے خیالات ایکسپریس کرنے کا بہت بہت شکریہ دیجئے اجازت خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی